ناظرین آدھاب ساہل آن لائن کی فٹا فٹ خبروں میں آپ کا استقبال ہے مقامی ریاستی ملکی بنوکوامی اور کھیل سے جھوڑی پچیس بڑی خبروں کو دیکھئے محض چار منٹ میں نوٹ بندی کے غیر تانشمندانہ فیصلے سے ملک کی معیشت تباہ آٹھ نومبر کو یوم سیاں منانے کانگریس کی پہل ٹیپو جنتی کی مخالفت تیز سیتہ رمیہ فیصلے پر آٹل بی جے پی کے وزیر آنن کمار ہگڑے کی شیر محسور کے خلاف زہر افشانی ٹیپو کو بتایا قاتل اور ہندو مخالف ٹیپو جنتی کے دعوت نامے میں شامل نہ کرے میرا نام آنن کمار ہگڑے نے افسران کو لکا خط خط پر کی جاری ہے چوتر فتن قیت کرناٹا کا حکومت ہنڈیڈ سی سی ٹو ویلر بائکس کی ڈبل سواری پر جلد لگائی گی روک حکومت کمپنیز کو دے گی سنگل سیٹ بنانے کی ہدایت دیوالی کے پتاخے بنے و بالے جان حبلی میں پتاخوں سے گھر میں لگی زبردست آگ کئی اشاہ جلگر خاکستر چار سو پچاس کروڑ کی کوئلہ گھوٹ آلے میں کرناٹا کے سی ام سیدھا رمیہ سمیت پاور منسٹر ڈی کے شیو کمار بھی ہے شامل سابق وزیراعلا یڈورپا نے لگایا الزام سی بی آئی سے جانچ کا کیا مطالبہ سیدھا رمیہ نے یڈورپا کی الزامات کو بتایا بے بنیاد کہا یڈورپا بوکلات کے شکار آسمل انتخابات کے پیشن انترگندی سیاست کر رہے ہیں یڈورپا ریاست میں انتخابی سرگرمیوں کے شیطت اختیار کرنے کا امکان موڈی اور راہل گاندی کے کناٹک دوروں سے یقینی ہے سیاسی حل چل انیس نومبر کو ہوگی کمٹا میں ماہگیروں کی کانفرنس راہل گاندی کے ہاتھوں ہوگا افتتہ ہینڈ میڈ آشیا کو جی ایس ڈی سے مکمل طور پر کیا جائے مستثنہ کناٹک کے وزیراعلا سیدھا رامایہ کا عرون جیٹلی کو مکتوب حکام کی جانچ کیلئے سرکار کی اجازت لازمی جرچ مجیسٹیڈ اور سرکاری ملازمین پر راجستان کی وسندرہ سرکار ہے مہربان اسمبلی میں کرے گی بلپیش ڈیلی میں زیورات کے دو شوروم سے کروڑوں کی چوری پانچ نکاب پوشوں پر واردات انجام دینے کا الزام ریپورٹ درج پولیس کر رہی ہے ماملے کی جانچ بی جے پی کارکنان نے پھر سے دکھایا اپنا اصلی چہرہ نیتا سے ٹول ٹیکس مانگنے پر کی گنڈا گردی کلیام کارکنان نے ٹول کرمچاری کی کردی دنائی واردات ہوئی سی سی ٹی وی کیمرے میں قائد ممبئی میں ایمینس کی مبینہ گنڈا گردی اتر بھارتی پھیری والوں کی دوڑا دوڑا کر کی گئی پیٹائی مہاراسترہ میں پیش آیا بہانک سڑک حادثہ گیارہ افراد کے موت پندرہ شدید زخمی محلوکین میں پانچ خواتین زمیت گیارہ مزدور ہے شامل ٹرک پلٹنے سے پیش آیا ہے واقعہ اڑیسہ میں بار کی وجہ سے دو سو گاؤں ہوئے متاثر افتیس ہزار سے زائد ایک کر زیراتی زمین بھی ہوئی برباد تین دنوں کی موتا دار بارش کا ہے نتیجہ جنتادل سینئر رہنمہ شرط یادوں نے موڈی پر قصہ تنز کہا وعدے پورے کرے موڈی کہ درنات کی آشروات کی نہیں ہے ضرورت ایک ماہ میں وزیراعظم موڈی کا تیسرا گجرات دورہ رورو فیری سرویس کا موڈی نے کیا افتیتہ شہید پولیس اہلکاروں کے خاندان کے لیے یو پی حکومت کا اہم فیصلہ شہیدوں کے وارثین کو چاریس لاکھ کا معوضہ دینے کا یوگی نے کیا اعلان پاکستانی لاپتہ صحافیہ زینت شہزادی دو سال بعد بازیاب پاکستان سے لاپتہ ہندوستانی شہریہ حمید انساری معاملے پر کر رہی تھی کام خواتین کو خود مختار بنانے سعودی عرب کی اہم پیش قدمی زنانہ عمر بوساد کا کاربار اب ہوگا خواتین کے سپرد فیصلے کی چوتر فاپ وزیرائی بغاوت کی سازش کو چینی صدر نے کیا ناکام چائنہ سیکیورٹیز ریگولیٹری کمیشن کے سربرا لیو شیو کا انکشاف ایک سو دس افراد کے خلاف جاری کیا گیا فتولہ گولن سے تعلقات کے الزام میں گرفتاری وارنڈ گولن پر ترک فوجی تختہ پرٹنے کی کوشش کا لگایا گیا ہے الزام ترک خبر رضا ایجنسی کے حوالے سے خبر افغانستان کی دو مختلف مساجد میں ہوئے خودکش حملے حملے میں بہتر لوگوں کی موت اندادون فائرنگ کے بعد حملہ ور نے خود کو دھماکے سے کیا ہلاک کھیلا جا رہا ہے آج انڈیا نیوزیلینڈ ونڈے سیریز کا پہلا میچ بھارت نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا کیا فیصلہ خبر نشر ہونے تک بھارت کا اسکور ہے نوے رنو پر تین وکیڈ ناظرین دیج دنیا سے جوڑی مزید خبروں کو تفصیل سے جاننے کے لئے وزیٹ کریں www.sahilonlain.net sahil online یوٹیوب چینل کریں سبسکرائب پھر ہوگی ملاقات پچیز بڑی خبروں کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت آدھا موسیقی